آج کا ہمارا ٹوپک جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں تعلقات تو افغانستان پاکستان کا ہمسایہ مسلم ملک ہے پاکستان اور افغانستان کی صحت کو انڈرلائن کیجئے گا ڈریورڈ لائن تقسین کرتی ہے جس کی لمبائی تقریباً دو ہزار دو سو باون کلومیٹر ہے اور اسی لائن کے اوپر جو ہے وہ اب بھاڑ بھی لگا دی گئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے دہشتگر جو ہیں ان کی روک تھام ہوئی اور وہاں پر بقاعدہ طور پر اب پاکستانی افواج جو ہے وہ اپنا اثر و رسوک جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے اور دونوں ممالک کے مبین عام دور اف پہاڑی دروں کے ذریعے سے ہوتی ہے ان دروں میں درائے خیبر بھی بہت مشہور ہے تو اس کو بھی انڈرلائن کیجئے گا انیس سو ستر کی اپتدائی سالوں میں دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوئے پاکستان کے وزیر آزم اور افغانستان کے صدر نے بہامی طور پر خیر سے گالی دورے کیے اور دونوں ممالک میں ایک معاہدہ تہہ پایا جس کے تحت دونوں ممالک نے علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت یعنی کہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی کی پالیسی کا احد کیا لیکن اپرل 1978 میں افغانستان میں فوجی انقلاب اور دسمبر 1969 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی افغانستان کی نئی حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیب امانے پر استعمال کیا جس کی وجہ سے تیس لاکھ سے زیادہ افغان باشندے اپنا گھر بڑھ چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی وہ بہت بڑے ریفیوجی دیکھا جائے تو پاکستان دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ جو مختلف ممالک سے جو باشندے ہجرت کر کے آتے ہیں پاکستان ان کو ہمیشہ ویلکم کرتا ہے افغان عوام نے روسی فوجیوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے جہاد کا اعلان کیا تو پاکستان نے بھی ان کی حمایت کی دوسری طرف اس مسئلے کا صفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی انیس سو اٹھاسی میں اقوام متحدہ کی زیرنگرانی جنیوہ میں روس پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان معاہدہ تیہ پایا جس کی روس سے روس نے اٹھارہ سو نانوے اٹھارہ سو نانوے میں اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا گئی اپرل انیس سو بانوے میں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی جس کو حکومت پاکستان نے فوری طور پر تسلیم کر لیا لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجاہدین کے باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی مجاہدین کے گروپ طالبان نے افغانستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر کے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دی حکومت پاکستان نے دوبارہ طالبان کی حکومت کو بھی تسلیم کر لیا چونکہ پاکستان امن کا خواہ ہے مئی دوہزار میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مستقل مشترکہ کمیشن قائم کیا جس کا کام دونوں ممالک کے سرحد کے آر پار سمگلنگ کو روکنا اور افغان مہاجرین کی واپسی تھا دونوں ممالک کے باہمی جگڑوں کو تیہ کرنا بھی اس کمیشن کے اختیار میں شامل کیا گیا گیارہ ستمبر دوہزار ایک میں ورلڈ ٹریٹ سینٹر جسے نائن الیون بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں نئی حکومت قائم ہو گئی حکومت پاکستان نے بھی نئی حکومت کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا بھی وعدہ کیا دوہزار چار میں حامد کرزئی نے افغانستان کا جمہوری صدر منتحب ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہت بہتری آئے دوہزار چودہ میں اشرف غانی افغانستان کے صدر منتخب ہوئے تو پاکستان اور افغانستان کے سرحدی مسائل کو حل کرنے کے لیے مشتر کا فارمولا بنایا گیا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہو مستقبل میں بھی تعلقات بہتر ہونے کی امید ہے تو یہ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر تھا پاکستان اور افغانستان